بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیمے والا نان بنانے کے دو سٹیپس ہیں میجر ایک ڈو بنانا ہے ایک کیمے کا مکسر بنانا ہے پہلے ڈو کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ اس کو پروف کرنا پڑے گا دوسرے نمبر پہ پھر ہم کیمے کی طرف جائیں گے ڈو بنانے کے اندر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے ایک بول لیں اس بول کے اندر آپ نے آدھا کپ پانی ڈالنا ہے آدھا کپ پانی کے اندر ایک ٹیبل سپون چینی ڈالنی ہے اس چینی کو اس کے اندر تھوڑا سا مکس کر لیں کہ یہ ڈیزول ہو جائے اس پانی کے اندر چینی تقریباً حل ہو جائے تو اس کے اندر ہم خمیر ڈالیں گے خمیر کو ییسٹ بولتے ہیں انگریزی میں اور یہ تقریباً سات گرام آپ نے ییسٹ لینی ہے اور اس کو اس پانی کے اندر ڈال کے ادھر رکھ دینا ہے چینی والے پانی میں ییسٹ ڈالنے سے ییسٹ اچھی طرح ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس کی ڈو بڑھاتے ہیں ڈو کے لیے ایک بول لے لیں بول کے اندر پانچ سو گرام میدہ آدھا کلو میدہ لینا ہے اس کے اندر دو ٹی سپون نمک ڈالیں گے آدھا کپ پانی مطلب ٹوٹل ایک کپ پانی لیا تھا آدھا ہم نے ییسٹ میں ڈالا آدھا یہ بچا ہوا ہے تو آدھا کپ پانی اس کے اندر ڈالیں گے سو امل یا آدھا کپ دھئی اس کے اندر دھئی ڈالیں گے دو ٹی سپون اس کے اندر گھی ڈالیں گے اور یہ جو ییسٹ ہے یہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے یہ اس طرح پھول جائے گی اس کو ہم ڈالیں گے اس مکسر کے اندر اس کو مکس کر کے آپ نے اس کی ایک ڈو بنا لینے ڈو بن جائے تو ڈو آپ کی بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ نرم نہیں ہونے چاہیے اس طرح ڈو ہونے چاہیے جو باؤنس پیک کرے یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کو پروف ہونے کے لیے رکھیں گے اس کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ آئل لگا لیں تاکہ یہ اوپر سے اس کی جو سکن ہے وہ ہارنا ہو کیمے کا مکسر بنا لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک کلو کیمہ آپ چاہیں تو بیف کا لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو مٹن کا لے سکتے ہیں اس کے اندر ایک میڈیم سائز کی پیاز اس کو بلکل باریک چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز کے بعد اس کے اندر تقریباً دو سے اڑھائی ٹیبل سپون بلکل باریک چاپ کیا ہوا اس طرح بلکل باریک لسن ڈال دیں گے اس کے اندر جائے گا بلکل باریک کٹا ہوا دھنیا چالی سے پچاس کرام دھنیا کی کافی زیادہ کونٹیٹی آپ ڈالیں اس سے جو نان ہے وہ بہترین فلیور آئے گا ان کا تین سے چار سبز مرچوں کو بلکل باریک چاپ کر دیا یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر مسالے ڈالیں گے لال مرچ ہے پسی ہوئی دو ٹی سپون جائیں گے نمک ہے ایک کلو کیمہ ہے تو اس کے اندر ایک ٹی سپون کافی ہے اگر آپ نارمل کھاتے ہیں کیونکہ یہ نان میں جائے گا تو تھوڑا سا ہم اس کو زیادہ رکھ لیں گے ویچہ اس کی ڈو میں بھی ہم نے نمک شامل کیا ہے زیرا جائے گا دو ٹی بل سپون دھنیا جائے گا دو ٹی بل سپون آدھا ٹی سپون گرم مسالہ اور تقریباً ایک ٹی بل سپون اس کے اندر گھی ڈالیں یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو مکس کر لینا دو پروف ہونے کے بعد سائز میں آلموس ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی تھری ٹائمز ہو جائے گی اب اس کے ہم نان بنا سکتے ہیں اس ڈو کو ادھر سے باہر نکال لیں گے اس کے اندر بہت زیادہ ائر آجاتی ہے جب یہ پروف ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اس کے ائر پاکٹ ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو اس طرح ہم رول کریں گے اور اب اس کے پانچ پرابر حصے کر لیں اب اب ان پیڑوں کو ہم ان کے نان بنائیں گے ایک ٹیبل کے اوپر تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈالنے اور ایک آپ نے پیڑا لینا اور اس کو سائز میں بڑھا کریں گے ادھر سے یہ کیمہ جو ہم نے بنا کر رکھا یہ لیں گے اس کو اس روٹی کے اوپر لگائیں گے کیمہ کی کونٹٹی زیادہ رکھیں کیونکہ نان یہ تھوڑا سا بڑے سائز کا بنے گا تو اتنا ہی اس کا بہترین فلیور بھی آئے گا کیمہ اس کے اوپر آ جائے تو اس کو اس طرح فولڈ کر کے آپ نے بند کرنا اچھی طرح بند کریں کہ یہ کھلے نا اس سائیڈ سے اب اس کو بڑھا کریں گے اور آپ نے اس چیز کا خیال لکھنا ہے کہ اس کو ایونلی دونوں سائیڈوں سے بڑھا کرنا ہے کیونکہ اس کی ورنہ ایک لیئر پھر موٹی رہا جائے گی ایک سائیڈ مطلب اس سائیڈ پہ آٹا زیادہ آ جائے گا دوسری سائیڈ پہ کم آ جائے گا تو جی جب اس کو آپ اس طرح بیل لیں تو آپ نے ایک چھوڑی لینی ہے اور چھوڑی کی مدد سے اس کے اوپر اس طرح گہرے کٹ لگانے ہیں اور اس طرح یہ نام تیار ہو جائے گا اب چھولا جلائیں اور اس کے اوپر ایک اس طرح کا توا رکھ لیں اس طرح کے اوپر ہم نے اس کو تھوڑا سا نیچے سے پکانا ہے جب یہ نام نیچے سے تھوڑا سا براؤن ہو جائے تو اون ایک پری ہیٹ آپ نے کر لینا ہے اس کو ہم اون میں پکانے والے ہیں اون کے اندر یہ جالی ہونی چاہیے اوپر نیچے سے خالی ہو بالکل اور اس کے اندر اب وہ نام جو ہم نے نیچے سے تھوڑا سا براؤن کیا ہے اس کو اٹھا کے اس ریک کے اوپر آپ رکھ دیں گے نیچے سے ہم نے اس لئے پکایا کہ اگر یہ کچھا ہوگا تو یہ نیچے گر جائے گا ریک کے اوپر سے اس کو اوپر اور نیچے سے براؤن ہیٹ چاہیے اس لئے ریک کے اوپر رکھنا پڑے گا اور تھوڑا سا نیچے سے پکانے سے یہ ہوگا کہ یہ نیچے گرے گا نہیں اس کے نیچے نشان بھی نہیں پڑے گا تو نیچے کیونکہ یہ پک چکا ہے اب یہ سون کو ہم بند کریں گے اور فل ٹیمپریچر پہ اس کو میں نے ٹو فیفٹی پہ گرم کیا اور پری ہیٹ کیا تھا ابھی بھی یہ ٹو فیفٹی پہ یہ تقریبا پندرہ سے بیس منٹ اس کو لگیں گے اچھی طرح یہ ککھ ہو جائے گا اور کلر اچھا آ جائے گا اس پر اب دیکھیں تو اس کے اوپر ایک اچھا کلر آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ انڈا ہے میرے پاس اس کو پھینٹا ہوا ہے یہ اس کے اوپر لگائیں گے کہ اس کا کلر اور زیادہ بہتر ہو جائے اس سے تھوڑی سی سوفٹنس بھی آئے گی اس میں اس طرح انڈا برش کر دیں یہ اوپر اچھی طرح اس نان کو بکتے ہوئے دے ٹوٹل تقریبا 20 منٹ گزر چکے ہیں اور اب اس کے اوپر کلر دیکھیں ماشاءاللہ بہترین کلر آ گیا اور اوپر سے جو ہم نے کٹ لگایا تھے یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو اس کو میں ادر سے نکالتا ہوں باقی کے نان پکاتے ہیں پھر میں آپ سے ملتا ہوں اور یہ نان دیکھیں اندر اس کے قیمے کی پوری ایک لیئر بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کافی زیادہ قوانٹی میں قیمہ ڈالا اور یہ دیکھیں بہترین پکی ہوئی ڈو اور ماشاءاللہ زبردست پکا ہوا کیمہ اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں خوشبو بہت آلہ آ رہی ہے اس کے اندر جو اس کے اوپر کلر آیا ہوا ہے اور جو زبردست اس کے یہ جو ٹیکچر فیلنگ ہے وہ بہترین آ رہی ہے تو اس کو میں ٹرائے کرتا ہوں بسم اللہ ہم تو اس نان کو بنا کے آپ نے ٹرائے درور کرنا ہے ایک دفعہ گھر پر بنائیں کیمہ آپ کے باس پڑا ہے تھی کیا برنا بیف مٹن جس کے ساتھ آپ بنانا چکن بھی ڈالا جا سکتا ہے اس کے اندر تو آپ سے جب ملیں گے کہ اس نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لگھیں اللہ فیلنگ